شاہ جی یہ کہ عبداللہ شاہ غازی آپ کی جو کراچی آمد اس کے پیچھے کیا احوال ہیں کیا وجوہات ہیں کیا سباب ہیں بس یہ ایک طرف تو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتانا تھا کہ علم دین کے حصول اور علم دین کے فروغ کے لیے وہ تو میں تو دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا یہ نعرہ عبداللہ شاہ غازی کا ہے ان معنوں میں کہ آپ دیکھیں نا مدینہ چھوڑ گئے آج میں تڑپنا ہوں آپ تڑپنا مدینہ جانے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا یار آپ سوچیں نا یہ کتنا بڑا ان کا دل ہوگا اور حضور سے کیسی محبت ہوگی مولا کائنات نے مدینہ چھوڑ دیا امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا سادات کرام کو دیکھیں ان کی ہسٹری یہی ہے کہ ان سب نے مدینہ چھوڑ دیا حالانکہ کون مدینہ میں رہنا نہیں چاہتا لیکن نانا کے دین کو پھیلانے کے لیے ضروری تھا کہ باہر نکلا جا اچھا صورتحال تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب بنو عمیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا اور عباسی سلطنت کا آغاز ہو رہا تھا اس وقت مدینہ شریف میں بازابتہ ایک میٹنگ ہوئی ہے بڑے بڑے متابحر علماء تھے اور سب نے متفقہ طور پر قبل عبداللہ شاہ غازی رحیم اللہ کے وارد گرامی نفس زکیہ کو خلیفہ منا دیا آپ خلیفہ وقت بن گئے اور پوری دنیا کے لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی لیکن خلیفہ منصور نے بازابتہ سوچی سمجھ سازش کے تحت عبو العباس کو خلیفہ بنایا اور اس کی موت کے بعد خود خلیفہ بن کر کے بیٹھ گیا چنانچہ عبداللہ شاہ غازی کے وارد گرامی نے خروج کیا اس کے خلاف کیونکہ ظاہر ہے ظالم و جابر شخص تھا جیسے امام نکلے امام علی مقاب یزید کے خلاف ایسے ہی آپ خلیفہ منصور کے خلاف نکلے تو یہ کوئی اپنے لینی تھا صوفی تھے نانا کے دین کو پھیلانا تھا ایک اہل شخص آ کر کے بیٹھ گیا کیسے اس کو فیور کر سکتے تھے آپ نے اپنے بھائی ابراہیم کو بسنا بھیجا انہوں نے وہاں جا کر نظام سمالا انہوں نے یہاں کا کنٹرول سمال لیا اور اپنے صاحبزادے کو آپ نے یہ سن کے سائلی پٹی پہ بھیج دیا تبلیغ دید بھی کرو اور جہاد بھی کرو اب اس طرف آگئے اچھا پھر ہوا یہ کہ آپ کے والد گرامی کو بھی مدینے میں شہید کر دیا گیا تو جب جنرل وقی میں جائے نا تو عبداللہ شاہ خاضی کے والد گرامی کو بھی سلام پیش کر رہے ہیں وہ بقی پاک میں والد گرامی اور ابراہیم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے سلسلہ روکا نہیں کہ جائیں جنازے میں شرکت کر لوں اور یہ فون نہیں نہیں یہاں دین کا کام کرتے رہے بلکہ سندھ کا جو راجہ تھا اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی ایک جگہ دیویدی جہاں سے آپ علم دین کا پیغام عام کر رہے تھے پھر وہ خلیفہ کی طرح سے لشکر آیا اس سے بازابتہ مقابلہ ہوا ہے اور جناب عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان جانے آفریقے سبھا کے اللہ اکبر سبحان اللہ